بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام فیس ٹو فیس و داسِ مامین اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ملک غزن پر عوان صاحب عوان صاحب اوپوزیشن کا جو حالیہ ایک جلسہ ہوا ہے جس میں آج روز اوپوزیشن نیسے نیم بیانات سامنے لاری ہے آج مریم کا نیا بیان آیا جی کہ میں نے تو پہلے ہی بولا تھا کہ یہ جگہ منارے پاکستان بھی ہمارے جلسے کے لیے کم ہے اس سے بڑی جگہ ہونی چاہیے کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں جو ایجنسیوں کی رپورٹ سی کہ پانچ سے سات ہزار سے زیادہ بندہ نہیں آ سکا جی آسم صاحب اب گنجی کھائے گی کیا اور گنجی نہائے گی کیا مجھے خود بڑا اپسوس ہو رہا ہے نون لی کا جلسہ دیکھ کے مریم نواز گلی گلی پھری ہیں تین دن پہلے لاہور میں رینیاں نکالیں تیرا مقامات پہ گئیں ایم این ایس کی ڈیوٹییں لگائیں ایم پی ایس کی ڈیوٹییں لگائیں حالانکہ دیکھیں میں شیخ رشید کے اس بیانیے پہ بڑا خوش تھا کہ انہوں نے وزیر داخلہ بن کے پہلے دن انہوں نے کہا جی کھلی اجازت ہے میں کھلی اجازت دیتا ہوں اب تمہارا یہ مطلب امتحان ہے کہ منارہ پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے وہ بڑھنا ہے اب لے کے آنا سارا کچھ انہوں نے بڑی منت کی اس پہ مریم نواز رات کو دن کو لکشمی چوک والٹن مفروز پر روڈ پہ ریلیاں کی بڑی جگر تیرہ 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 مقامات پہ جا کے انہوں نے کوش دی اور جلسے میں بھی انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں جی گراؤنڈ بھار گئے ہیں تاریخی جلسہ ہے فلان جلسہ ہے فلان جلسہ ہے مطلب پوری کوشش کی ایک کو جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے لیکن ان کی نکامی کا میں آپ کو بڑا کلیر ثبوت دیتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی کے جو لاہور کے ایم این اے ہیں اور ایم پی ہیں ان کے خلاف شوکاز نوٹس دیے جا رہے ہیں ان کو کہ آپ جلسے کو کامیاب نہیں کر سکے آپ کارکنوں کو نہیں لا سکے اور اس میں سب سے جو بڑا ایک نام ہے وہ ہے عزمہ بخاری کا صحیح مجھے اس کا نام پڑھ کے بڑے حیرت ہوئی کہ وہ بھی نکامی میں شامل ہے اس کی بھی نیکلیجنسی شامل ہے نہیں تو ملک صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے لاہوریاں نے ان کو رفیوز کیا ہنڈرہ پرسنٹ لاہوریاں نے ان کو رفیوز کیا ہے ایجنسیوں کی جو رپورٹ ہے کہ دس سے پندرہ ہزار سر دس سے پندرہ ہزار تو ایک عام سا جو دلسہ ہو اس میں بھی آ جاتے ہیں یہ تو یارہ جماعتیں گیارہ جماعتیں میں دیکھ لی لاہور کے تیرہ میں نے اگر گیارہ جماعتیں اپنے دو دو ہزار بھی کارکن لاتی تو گیارہ دنے بائیس بائیس ہزار بندہ بن جاتا تھا لیکن ایجنسیوں کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ دس سے پندرہ ہزار سے زیادہ نہیں ہیں اچھا دوسرا آئیں آسیم صاحب لاہور میں تیرہ ہمینے اور چھبیس ایم پی ہیں جن میں سے بیس ان کے ہیں بیس سیٹے ان کے پاس ہیں بیس سے ایکیس یہ اگر اپنے اپنے ہلکے سے بھی لاتے تو یہ منارے پاکستان بھر سکتا تھا بڑا کلیئر ہے ان کا ناکام ہو گیا جلسہ انہوں نے تھریڈ کرنے کی کوشش کی نہیں کامیاب ہو سکے ان کا جو آر اور پار تھا وہ فلاپ ہو گیا صحیح تو کیا ملک صاحب آگے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم چلت پائے گی جو ان کا آگے فروری میں ہم اس کے بعد لونگ مارچ کریں گے اس کے بعد استیفے دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے دیکھیں آسیم صاحب بڑا کیٹیگوری میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ پی ڈی ایم کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے مولانا فضل رمان اور پیپس پارٹی جو بلاول بھٹو ہیں وہ ہر وقت جلسے کے ایک گھنٹے بعد وہ ڈیل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں دوسرا جلسے کی نکامی کا ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلاول کو شاید پتہ نہیں کہاں سے ایک ذہن میں آیا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا مریم نواز کے ساتھ ایفٹ نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ نیب صدر ہیں جب پارٹی کا صدر موجود ہے تو پھر انہوں نے دیکھیں جلسے کے فوری بات انہوں نے دوسرے دن جا کے شباز شریف سے جیل میں ملاقات کی ان کے ساتھ کائرہ صاحب بھی گئے باقی ان کے ساتھ لوگ یہ ایک میسیج ہے کہ مریم کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا مریم کی جو پولیسی ہے وہ پی ڈی ایم چلانے کی نہیں ہے یا وہ نواز شریف اپنے باپ کو بچانے کی ہے یا اس کے اپنی ایک مشہوری ہے کہ جی شباز شریف کو کامیاب نہیں ہونے دینا بظاہر تو وہ جلسے میں نام لیتے ہیں شباز شریف کا بھی حمزہ کا بھی لیکن قطعا ان کے لئے پریورٹی نہیں ہے پریورٹی صرف مریم نواز خود ہے ملک صاحب تھوڑی سی گفتگو ہم وزارتوں میں کر لیں جو جی شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ لگا دیا گیا ہے جی بلکل گا کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی درست فیصلہ تھا دیکھیں جی عمران خان نے میں سمجھتا ہوں کہ جی وزارتوں کی تقسیم کے حوالے سے پہلا ایک اچھا فیصلہ کیا ہے شیخ رشید صاحب کی فرسٹ پریورٹی ہے وزارت اطلاعات و نشریات اگر وہ نہیں تو وزارت داخلہ دی بیسٹ اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں شیخ رشید صاحب چالیس سال ہو گئے ہیں ایسا تگڑا بندہ بولنے والا چاہیے ہوتا ہے اس میں دیکھیں جو حکومت کا تگڑا ترجمان ہو حکومت کا ایک اچھا موقع فوس جتنے نام ڈالنے نکالنے ہیں یہ بھی سارے انہیں نہیں کرنے ہوتے ہیں مطلب وہ اب میں اس میں تھوڑی صافت بے شک ایڈ کر دیتا ہوں ایک رپورٹر ہوتا ہے دریکٹ خبر دیتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے ایک دیتا ہے ذرائع سے ان کے پاس جتنے بھی وزیریں وہ ذرائع سے خبریں دیتے تھے اب شیخ رشید صاحب آئے ہیں جن کے پاس ٹھوست بات ہے ٹھوست پالیسی ہے پچھلی حکومتوں کا تجربہ ہے اس کے پاس آپ دیکھیں جب سے شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ بنے ہیں میرا خالی امران صاحب کو اسٹریٹمنٹ دے ہی نہیں رہی صحیح کیونکہ وزیر داخلہ کو ساری سیٹنگ ہے سر اندر میں ساری آرمی کے ساتھ بھی ان کی سیٹنگ وہ ہر فن مولا ہے ہر فن مولا ہے وہ ہر طرف سے دفاع کرنا جانتا ہے وزیر اعظم صاحب آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے میں اس پہ آپ کا اپریشیٹ کرتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا فیصلہ تھا جنہ دن کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ رنگے بان